اس کہانے کی شروعات ہوتی ہے ایک منیچر آرٹ کی بنے گھر کو دکھانے سے منیچر آرٹ میں نارمل سائز کی نسبت بہت ہی چھوٹے کیزیں منائی جاتی ہیں اب کیمرہ اس چھوٹے سے گھر کی طرف زوم کرتا ہے اور ہم جان پائی کہ جہاں یہ منیچر گھر پڑا ہے اس میں ایک فیملی رہتی ہے اس فیملی میں جو بوڑے عورت ہیں اس کے موت ہو گئی ہیں اور اب یہ فیملی ان کے فیونرل یعنی انہیں دفن کرنے کی لیے جا رہی ہیں فیملی میں بوڑے عورت کی بیٹی تھی جس کا نام اینی ہے اس کا ہزبن اور دو بچی ایک لڑکا اور ایک لڑکی اب اینی کی بیٹی شروع سے کافی عجیب تھی دیکھنے میں عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں بھی کیا کرتی تھی جیسے سبت سردی کی موسم میں بھی باہر بنے چھوٹے گھر میں سونا عجیب کپڑے پینا وغیرہ اور تور بچی ہونے کی بابا جوت اس کا جسم بڑے نپو جو سا تھا یعنی کہ وہ نارمل بلکل بھی نہیں تھی اب جب یہ فیملی اینی کی موم کے فینرل پر پہنچیں تو حیرت وہاں پر وہ سارے انجان لوگ بھی اس فینرل میں شامل ہونے کے لئے آئے تھی اب یہاں جب اینی فینرل کی سپیچ تھی رہی تھی تو اس طرح اس کی بیٹی بڑی اچھیب آواز نکالتی ہے اینی نے اپنے گلے میں ایک اجیب نشانولہ لوکٹ پہنا ہوا تھا اور بلکل ایسا ہی لوکٹ اس کی موم کی لائش کے گلے میں بھی تھا اب یہاں انجان لوگوں کا آنا تو حیران پون تھا ہی پر حیرت ہمیں تب ہوتی ہے جب ایک آدمی اینی کی بیٹی کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور وہ بھی اسے دیکھنے لگتی ہے فینرل پہت مانے کی بعد ہی فیملی گھر واپس آ جاتی ہے جنگمی سب کی بارے میں بتایا گیا جسے کہ اینی ایک منیجر تھی آرٹس تھی اور شروعات بلا منیجر گھر اسے نہیں بنایا ہوا تھا پر وہ ہمیشہ پریشان دکھ سے بری رہتی تھی اینی کا بیٹا پیٹر بھی عجیب سا تھا اسے سگرٹ اور کئی طرح کی نشی لگ دی تھی اینی کا ایس بیٹی ان کی فیملی میں ایسا تھا جو اب تک نارمل تھا اور جو ان کی بیٹی تھی وہ تو سب سے زیادہ عجیب تھی رات کو جب سونے کے لیے گئی تو اپنی موم اینی سے پوچھتی ہے کہ نانی کے مرنے کے بعد میرا خیالت کون رکھے گا جس پر اینی کہتی ہے میں رکھوں گی بیٹا تمہاری موم مجھے یہ رکھنا ہے جس سن کر اس کی بیٹی بڑا ہی عجیب سوال پوچھ لیتی ہے کہ جب آپ مر جائیں گی تب میرا خیال کون رکھے گا یہ سن کر اینی کھبرا جاتی ہے لیکن اگلی ہی پہل جھٹ سے بولی تمہارا بھائی پیٹر وہ ہے نا وہ رکھیلہ تمہارا خیال اینی اس سے بتاتی ہے کہ مینی موم یعنی تمہارے نانی سب سے زیادہ تم سے پیان کرتی تھی اتنا کہ بچپن میں وہ مجھے تمہارے پاس تک آنے نہیں دیتی تھی اور کودی تمہیں توت پلاتی تھی اس پر اس کی بیٹی جواب دیتی ہے پر نانی کو تو لڑکا چاہیے تھا پر میں پیدا ہو گئی تو پیار وہ مجھے مجھ پوری میں ہی کرتی تھی اپنے بیٹی کو سلانے کی بات اینی اپنے موم کا سمان چیک کرنی رکھتی ہے جس میں سے اسے ایک نوٹ ملا اس میں اینی کی موم اسے معافی ماندر دے رہی تھی کہ تم سب کی قربانی بھی جائے گی جو بہتی قیمتی ہوگی اور اس کی بدلے میں تمہیں انام بھی دیا جائے گا اس کی موم کے یہ کہنے کا مقصد اینی کو ایک میسیج دینے کا تھا اگلے دن اینی کی بیٹی جب کلاس میں بیٹی تھی تو اچانک ایک پرندہ کھڑکی سے آ کر زور سے ٹکرایا جس سے اس کی موت ہو گئی اسی کلاس میں ایک کینچی پڑی تھی جس سے دیکھ جا کر اینی کی بیٹی اس مرے ہوئی پرندے کا گلہ کارٹ دیتی ہے اب اس کا گلہ کارٹنے کے بعد اینی کی بیٹی اس کا سر اپنے پاسی جب میں رکھ لیتی ہے اور جب وہ گھر جاری تھی تو ہم دوسری سیٹ پر ایک عورت تو کھڑا ہوا دیکھتی ہے جو لگتار اینی کی بیٹی کو ہی دیکھے جاری تھی اب یہ فیملی اینی کی موم کی کمری کو بن کرنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن اس سے پہلی ہمیں کمرہ دکھایا گیا جس کے اندر بہت ساری شیطانی ریچول یعنی جادو کے نشان بنے ہوئے تھے جو ڈیمن یعنی شیطان اور کانے جادو کی طرف اشارہ کر رہے تھے اب اینی کی اس بین کے پاس کول آئی کہ اینی کی موم کی قبر کو کھوٹ کر کسی نے ان کی ناش کو واہر نکال لیا ہے اب یہ جاندہ وہ کافی پریشان ہو گئی پر یہ بات اپنے فیملی سے چھپا کی رکھتی ہے کیونکہ وہ اپنے وائف اینی کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی اگلے دن اینی ایک سیشن گروپ کی پاس پوچھتی ہے جہاں پر بہت ساری انجان لوگ آتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے دل کی باتیں بتا کر اپنے دل کا بہت چھلکہ کرتے ہیں اور ایسی آپس میں گلتے ملتے ہیں اچھے دوست بن جاتے ہیں اور اینی یہاں اکثر آتی رہتی تھی یہاں وہ اپنے موم کے بارے میں بڑی عجیبوں کو یہ باتیں بتاتی ہے وہ بتانے لگی کہ میرے موم تھوڑی پاگل سی تھی وہ میرے بھائی کے اندر کسی اور کو اڑھانا چاہتی تھی پر اس سب سے پریشان ہو کر میرے بھائی نے اپنے جان لے لی اس کے بعد اچھانا کسی وجہ سے میری ڈیڈ کی بھی موت ہو گئی اس کے لگا ملوم اتنی عجیب تھی کہ پتہ نہیں کیسی وہ لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کر سکتی تھی ان کے پاس ایک عجیب سی طاقت تھی جس کے ضروری وہ میلز یعنی آدمیوں میں کوئی ایسی جس ڈالتی تھی جس سے وہ ملوم کے کنٹرول میں آجایا کرتی تھی اس لیے جب میرا بیٹا پیٹر پیدا ہوا تو اسے میں نے اپنے موم کے پاس جانے نہیں دیا لیکن پھر جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو کیونکہ وہ لڑکی تھی تو اسی میں نے میری موم کے پاس جانے کی اجازت دے رکھی تھی اور شاید یہ وجہ ہے کہ آج وہ میری بیٹی اتنی عجیب سی ہے نارمل نہیں لگتی اب اینی کی بیٹی جو اپنے کنٹرول میں تھی تو اچانک اس کے پاس عجیب تیز روشنی آئی جو اسے ایک میدان کی طرف اشارہ کری تھی اور جب اینی کی بیٹی میدان میں گئی تو وہاں ایک آدمی آگ کی بیچ میں بیٹھا ہوا تھا اسے دیکھنے سے لگ رہا تھا جسے وہ کوئی شیطانی ریچول یاد ہو کر رہا ہو اس کی بیٹی بڑے کور سے اسے دیکھ رہی تھی کہ تب یہاں اینی آگئی جو کھیج کر اپنے بیٹی کو اپنے ساتھ اندر لیچاتی ہے اب پیٹر کو اس کی دوست پارٹی میں بلاتے ہیں پیٹر جانے کیلئے تیار ہوا تو اینی اپنے بیٹی کو بھی اس کے ساتھ پارٹی میں بیچ دیتی ہے تاکہ وہ شراب وغیرہ نہ پیئے پارٹی میں پہنچ کر پیٹر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر انچوائی کرنے لگا اور وہاں وہ سگریٹ بھی پینے لگتا ہے اس کی بین بور ہو رہی تھی اس نے گھومتے ہوئے جو ایک جلا پر آئی تو کیک کھا لیتی ہے جس میں ڈرائی فروٹ تھا اور کیونکہ اسی اس ڈرائی فروٹ سے الرجی تھی تو اس کی طبیت خراب ہونے لگتی ہے اس کا سانس بند ہونے لگا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اس کی ایسی حالت دیکھ کر پیٹر کافی گھبر آ گیا فوراں اسی گاڑے میں بٹھا کر اس پیٹر کے لیے نکل گیا راستے میں اس کی بین سانس لینے کیلئے اپنے زرکرکی سے باہر نکالتی ہے لیکن اس طوران گاڑی کی آگئی ایک جانور آگیا اب ٹکر سے بچانے کیلئے ایک دم پیٹر گاڑی سیدھی سائٹ پر پیر لیتا ہے اور اس سائٹ پر لگڑی کا ایک کھمبہ تھا جس سے اس کے بہن کا سر اتنی زور سے ٹکلاتا ہے کہ اس کے وہی موت ہو جاتی ہے اتنی بھائیانہ کی اس کا سری جسم سے الگ کو کر سٹک پر گر جاتا ہے اس کے موت سے پیٹر بو زیادہ دکی ہوا صدمے میں چلا جاتا ہے اور اپنے موم گیٹ کو کچھ بھی بتائے بغیر چپ چاہ اپنے کمرے میں آ کر لیت شاتا ہے اگلی صبح جب اینی اور اس کی اس بند کو اپنے بیٹی کی موت کا پتہ چلا تو دونوں بہت دکی ہوئے اینی تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اس کے فیونرل تک مسلسل ہم اسے روتا ہوا ہی دیکھتے ہیں کیونکہ اس صدمے سے وہ باہر نہیں آ پا رہی تھی اس حادثے کے بعد ہی فیملی کا بڑھتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ کافی عجیب ہو گیا کوئی بھی ایک دوسری کو بلانے ہی رہا تھا بس چپ چاہ پی رہتی ہیں اس گھم سے اُبھرنے کے لیے اینی دوبارہ سے اس سیشن گھروپ میں جانے کا فیصلہ کرتی ہیں لیکن کیونکہ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی تو وہ اس کے لیے حمد نہیں کر پا رہی تھی پر پھر بھی جانے کا ٹھان لیتی ہے گاڑی میں بیٹھ کر وہ نکلنے ہی اگبالی تھی کہ تب ہی اچانک وہاں ایک عورت آبی جو اینی کو کہیتی ہے کہ میں آپ کی پڑوسن ہوں آپ کی گھرشتی کچھ دوری پہ رہتی ہوں مجھے آپ کی بیٹی کی موت کا پتہ چلا کہ چھوٹے ہی عمر میں وہ اچانک کی گزر بھی بہت افسوس ہوا سن کر لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں حالی میں میری بیٹی اور پوتے کی پانی میں ڈوبنے کی وجلسی موت ہو گئی ہے میں سمجھ سکتی ہو تمہارا دو کیونکہ میں بھی اس ادمی سے گزری ہوں لیکن اس گم سے تمہیں باہر نکالنے میں میں تمہارے مدد کر سکتی ہوں یہ بولتے وہ اینی کو اپنے گھر کا ایڈرس لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب اگلے دن اینی اس سے ملنے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے وہ دروازے پر ایک کارپٹ کو دیکھتی ہے جس سے عجیب تو لگا لیکن جانا پہچ جانا بھی جیسے اب سے پہلے اس نے یہ یا اس جیسے کارپٹ پہلے دیکھا ہو پر اس سے پہلے اس زیادہ کچھ سوچ پاتی وہ اور دروازہ کھل کر اینی کو اندر پڑا لیتی ہے اور یہ دونوں باتیں کرنی لکھتی ہے اور اس طرح ان کی دوستی ہو جاتی ہے باتوں ہی باتوں میں اینی بتاتی ہے یہ کافی صرف پہلے سے مجھے سلیپ واک ہے یعنی نین میں چلنے کی بیماری ایسے ایک دن جب میں سلیپ واک یعنی نین میں چل رہی تھی تو میں اپنے بچوں پر پٹرول ڈال کر انہیں آگ لگانے والی تھی پر این وقت پر مجھے ہوش آئی تو میں نے کتھ کو روک لیا اس دن سے ہی میرے اور میرے بیٹے پیٹر کی تعلق اچھی نہیں ہے کیونکہ اس سے رکھتا ہے کہ میں ان کی دشمن ہوں اور میں نے اپنے بچوں کی جان لینے کی کوشش کی غیر آگر اینی اپنی بیٹے کی موت کبھی منیجر آرٹ بنا رہی ہوتی ہے یعنی کی اس کی دا سائی پر پڑی تھی اور اس کا سر رسم سے الگ ہو کر گرا ہوا تھا یہ دیکھ پر اس پیلزمنٹ کافی پریشان ہو جاتا ہے اسی رات جب یہ فیملی ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی تو پیٹر کی اپنی موم اینی سے بے سو جاتی ہے وہ کہتا ہے ماما سانا کسور آپ کا ہے آپ نے اسی میرے ساتھ بیجنے کی زید کی تھی جب ہم واپس آ رہی تھی تو پتہ نہیں کیسے اس کی موت ہو گئی یہ سن کر اینی کو بھی بہت گسانی لگا اور وہ چلا کر دینے لگی یہ سب تمہاری بجے سے ہوا کیونکہ گئی تو وہ تمہارے ساتھی تھی تو تم نے اسے مار دیا ہوگا یہ دیکھتا اینی کے ہزمن کافی پریشان ہو گیا دونوں کو شان کرتا ہے جو دیکھنے سے صاف لگ رہا تھا کہ اب اس فیملی کی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ دو آپس میں ٹوٹ رہے ہیں اب اگلی دن جب اینی ایک سٹور میں شاپنگ کر رہی تھی تو وہاں اسے وہ عورت یعنی پڑوسرن دوبارہ ملتی ہے اور اینی کو بتاتی ہے کہ حال ہی میں میں نے ایک ریچول یعنی جادو کا پروسس کر کے اپنے مرے ہوئے پوتے کی آتما سے رابطہ کیا اس سے بات کرنا چاہیں یہ بتا کر وہ اینی کو کافی منتیں کر کے اپنے گھر لے جاتی ہے اور وہ پروسس کر کے سچ میں اپنے پوتے کی آتما سے بات کر کے دکھاتی ہے اب یہ پروسس اینی کو ذرا پس ہم نہیں آیا کیونکہ اس سے وہ ڈسٹورب ہو رہی تھی پر وہ عورت بہت چلاک تھی اینی کو سلا دیتی ہے کہ ایسا کرو تم بھی اپنی بیٹی کی آتما سے بات کرنے کی کوشش کرو اسے بلاو یہاں تمہیں زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا بس اس کی ایک چیز لو کچھ مندر پڑو اور بس تمہارا آتما سے رابطہ بن جائے گا اسی رات اینی سلیپ ووک کرتے ہوئی پیٹر کی کمرے میں جا پہنچیں جہاں اسے پیٹر کے چیرے پر وہ ساری بارک چیٹیاں دیکھتی ہیں جو اس کی آنکھوں موں اور ناپ میں گزرے تھیں یہاں پتہ چلا کہ اینی سچ میں سلیپ ووک نہیں کر رہی بلکہ یہ سب وہ سپنا دیکھ رہی تھی اور سپنے میں ہی وہ سلیپ ووک کر کے یہاں آئے تھی اب اس سپنے میں پیٹر اپنی موم سے پوچھتا ہے کہ آپ کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے کیوں ہر رکھ آپ میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں جس پر اینی جواب دیتی ہے کہ تم مجھے کبھی چاہیے ہی نہیں تھی میں تمہیں پیدا ہی کرنا نہیں چاہ رہی تھی وہ تو میموم نے منت نہیں کر کے تمہیں پیدا کروایا کیونکہ انہیں ایک لڑکا چاہیے تھا یہاں تک کہ میں نے تمہیں ختم بھی کرنا چاہا پر پتہ نہیں کیسے تم بچ گئیں یہ جام کر پیٹر بورڈ ڈوڑ گیا لیکن اگلی ہی پل اینی بھی اپنی نین سے جاگ جاتی ہے اور اس سے بھی پتہ چل گیا کہ یہ بس ایک سپنا ہے وہ فوراں اپنے ہسپنڈ اور بیٹی کے پاس جا کر انہیں اس نیچر پروسس کے بارے میں بتا کر اس پروسس کو شروع کر دیتی ہے تاکہ اس عورت کی کہے کی مطابق وہ اپنی بیٹی کو پلاؤ سکیں اب جیسے پروسس شروع ہوا وہ عجیب و غریب چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے اچانک کہ اینی ڈراؤنے انداز میں اپنی بیٹی کی آواز بھی بات کرنے لگی تھی اور مومبتیاں بھی اپنے آپ بھی چل بھوچ رہی تھی اس لئے اس پروسس کو بین کرنے کے لیے اینی کی موپر پانے پھین دیتی ہے جس سے پروسس ٹوٹ گیا اور اینی اپنے خوش میں آگئی عجیب بات یا ابھی جو کچھ بھی ہوا تھا اینی کا اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا کیونکہ شاید اس کی بیٹی کی آتما اس کے اندر آگئی تھی اب اگلے دن ہم اینی کو بہت پریشان دیکھتے ہیں گسی میں آ کر وہ اپنے سارے منیچر آرس کو توڑ دیتی ہے اب اینی کی بیٹی کی وہ ڈائنگ جسے اس لیچل پروسس میں استعمال کیا گیا تھا اس میں پیٹر کی تصویر اپنے آپ ہی بڑھنے لگتی ہے اگلے دن پیٹر جب سکول میں تھا تو وہ شیشے میں خود کو دیکھتا ہے جہاں اس کا اصل اور اکس یعنی پرچائی ایک دوسرے کی بلکل اُلٹ تھی یعنی اصل میں اس نے ایکسٹریشن ساسورات بلکل سیریس پریشانی والے تھے جبکہ اس کی پرچائی میں وہ کافی کچھ نظر آرہا تھا اس کے چیرے پر مسکرار تھی اینی اپنی بیٹی کی اس ڈائری کو آگ لگا کر جلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جہاں پہلی تو ڈائری کو آگ لگی نہیں رہی تھی پر جب لگی تو اینی کو بھی آگ لگ رہی تھی جس وجہ سے اسے ڈائری کی آگ وہ چاہنے پڑتی ہے اب اینی ان سارے تیزوں سے بڑے کنفیوز ہو گئی تھی اس کے دماغ میں کئی سارے سوال تھے جن کا جواب آنے کے لیے وہ پڑوسن کی گھر چاہتی ہے جہاں اسے پڑوسن تو نہیں ملتی لیکن کالے جادو کا سمان پڑا ہوا تھا اور فارم پیٹر کی تصویر بھی رکھی ہوئی تھی اور یہ ریچول کانا جادو اس کی تصویر پر ہی کیا جارہا تھا اب جب وہ دوبارہ سی دروازی والی کالین پر وار کرتی ہے تو اسی یاد آتا ہے کہ بلکل اس طرح کی کالین تو میری موم کے پاس بھی تھی وہ جلدی سے بھا کر اپنی گھر آئی اور اپنی موم کا سمان چیک کرنی لگتی ہے جہاں اسے بلکل ویسے کالین ملتا ہے اور اسی ڈیزائن میں کئی سارے اور کالین بھی اور یہ بھی کسی جارک نشانوں کی طرح اشارہ کر رہی تھی اسے شک ہوا اس لیے تصویروں والے ایل بم کو دیکھتی ہے جس میں اسی اپنی موم کے ساتھ گی پروزن عورت دیکھتی ہے اور یہاں یہ بس صاف ہو گئی کہ عورت شروع سے اینی کی موم کے اشاروں پر کام کرتی تھی اور اب اس کی موم کی گزر جانے کے بعد وہ پڑی چلاکی سے اینی کو پرسا کر اسے ریچول کرواری تھی اپنے کسی مقصد کو پانے کے لیے اپنی موم کے سامان میں اینی کو ایک ایسی کتاب بھی ملتی ہے جس میں آتماوں بھوتوں ڈیمنز شیطانوں پانے جادو کے بارے میں لکھا گیا تھا اسے پڑھ کر اینی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں یہ سب کچھ کیوں کیا جارہا تھا یعنی وہ ریچول کیوں کرواری تھی تو اگر اصل یہ سب کچھ ہلکی ڈیمن بیمون کے لیے کیا جارہا تھا یہ سب کر کے وہ بیمون کو انسانی جسم دلوانا چاہ رہے تھے جو کسی بھی آدمی کا ہو سکتا ہے اب اینی کی موم ایسا اس لئے کر رہی تھی کیونکہ وہ ایک شیطانی گروپ کا حصہ تھی جو سب ڈیمن بیمون کی پوجہ کرتی تھی اسے ہی اپنا گور سمجھتی تھی کیونکہ ڈیمن بیمون بہت ہی طاقتور ہیں وہ ہل یعنی جہنم کا ایک کینگے جو وہاں کے آٹھو را جاؤنے سے ایک ہیں اسے اس طرح کا گور بھی کہا جاتا ہے جن لوگوں کو پریشان کرتا ہے ان کی ساتھ شرارتیں کرتا ہے اور وہ اسے جسمیں جانا پسند کرتا ہے جو سب سے زیادہ کمسور ہو اسے کسی انسان کے اندر بھیجنے اور پھر باہر نکالنے کے لیے کچھ ریچن کا دیرہ کرنے ہوتی ہیں جبھی وہ لوگ اتنے عرصی سے یہ کام کرتے آ رہی تھے اینی کی موم نے ڈیمن کے مون کو سب سے پہلے اپنے بیٹی اینی کی بھائی میں ڈالنے کی کوشش کے تھی اس سب کی دوران اسے بہت تکلیف دی گئے اس پر ضرم کیے گئے وہ جانتا تھا کہ میری ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ترنگ آ کر اس نے اپنی جان لے لی اور وہ تو مر گیا تھا اس لئے اینی کی موم کوئی اور جسم ڈھوڑنے لگی جس کے اندر لیمن پیمون کو ڈالا جا سکی لیکن کیوں کیونکہ ان کی حرکتوں سے اینی کو ان پر شک ہو گیا تھا اس لئے وہ اپنی بیٹی پیٹر کو ان کی پاس جانے نہیں لیتی تھی اس لئے پیٹر میں وہ ڈال نہیں پا رہی تھی اب حالانکہ پیمون ایک میل لیمن ہے اور جسم بھی اسے میل کری جائے تھا پر کوئی نہ ہونے پر اینی کی موم نے اسے اینی کی بیٹی کی اندر ہی ڈال دیا یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی عجیب تھی اور اپنی موم کو کھین رہی تھی یہ نانی کو لڑکا شاہی تھا کیونکہ اس کے جسم میں یہ ڈالا جانا تھا جب انہوں نے اصل تارگیٹ بنایا اینی کی بیٹی پیٹر کو اس لئے مرنے سے پہلے انہوں نے ایک زبر دس پلین بنایا جس میں آج تک ان کی دوست یعنی وہ پڑوسن عورت ان کا ساہ دے رہی تھی وہ پڑوسن عورت جان بوچھ کر اینی سے دوستی کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ ان کی کلٹ کا جو پلین تھا اسے کیسے بھی کر کے انہیں پورا کرنا تھا یعنی پیمون کی آتما کو پیٹر کی اندر ڈال کر یہ ساری باتیں جاننے کی بات اینی اپنی گھر کی ایٹک انہیں اوپر بنا چھوٹا کمرہ چیک کرتی ہے جہاں اسی اپنی مون کی لاش دیکھتی ہے جو گل سڑ رہی تھی اور تو اس کا سر بھی نہیں تھا اب جیسے کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ اینی کی مون کی لاش کو ان کی قبر سے چوری کر لیا گیا تھا تو یہاں اس بات کا خلاصہ ہوا کہ لاش کو اصل میں ان کی گھر کی روگو نہیں نکالا تھا پھر بعد میں ان کے سر کٹنے کی بات یا ایٹک میں رگ دیا کیونکہ سر کٹنا بھی ان کی ریچول کا حصہ ہے اب تب یہ چنک چھت پر کھون سے ڈیمن پی مون کا نشان بن جاتا ہے اسے کے ساتھ ہم اس گھر میں باقی جبوں پر بھی ڈیمن کی نشان پر دیکھتے ہیں جسی کی لاوکٹ پر بیڈ پر اور اس کالپٹ پر اگلے دن پیٹر جب کلاس میں گیٹا تھا تو اسے بھی عجیب طرح کی آواز نائے دی گی جس کے ساتھ ہی اس کا جسم اکڑ گیا اسے پتہ نہیں کیا ہوا اور وہ اپنے سر زور سے ٹیبل پر دے کر مارتا ہے جس سے اس کی نام زکمی ہو گئی اس کا کھون نکلنے لگا پھر وہ اسے پھرنے کے بعد عجیب طرح سے پکلا گیا اتنا ڈر گیا کہ نیچے گر جاتا ہے بھی حد گبرایا ہوا تھا اس کی ایسی حالت دیکھ کر کلاس کے باقی بچے بھی بہت ٹیڑڈ جاتی ہیں پھر اس کی ٹیڑڈ سکول آ کر پیٹر کو واپس کر لے آتی ہیں اس کی نام کو زکمی دیکھ کر اینی کو بھی بہت برا لگتا ہے اینی اپنے ہزبن کو اپنی موم گلت اور ڈیمنٹی مون سے جوڑی ساری باتیں بتا دیتی ہیں پر اسے ان باتوں پر یقین نہیں آتا وہ سوچتا ہے کہ زور اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے یہ پاگل ہو رہی ہے جب یہ ایسی باتیں گر رہی ہے اب اینی اپنے ہزبن کو بار بار منانے کی کوشش کرتی ہے کہ پلیز ہماری بیٹی کی ڈائرے جنا دیتی ہیں کیونکہ اس ڈیمنٹ سے جوڑے ہونے کا وہی ایک ذریعہ ہے تو اس کے جلتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا پر اس کا ہزبن اس کے لیے منع کر دیتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ایسا کرنے سے اینی میں جل جاتی ہے پر اس کی بات سنے بگر اینی کو دیرے کو آگ میں پھینک دیتی ہے جس سے اب کی بار اینی کو آگ لگنے کی بجائے اس کے ہزبن کو لگ جاتی ہے جو کافی بچانے کی بات بھی نہیں بج رہی تھی اور بڑھتی ہی جا رہی تھی اور اس طرح جل کر ان کی موت ہو جاتی ہے پیٹر کو بھی ہوش آگئی تھی اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میری ڈیٹ کی جلنے سے موت ہو گئی تو وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے اب تبھی اچانک اینی کو کو چھوٹا ہے اور وہ پیٹر کو مارنے کیلئے پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے دراصل اب ڈیمن پر موننی اینی کو پوزیسٹ کر لیا تھا اور اب اس کے جسم میں آگر اسے کنٹرول کر رہا تھا یہ دیکھ کر پیٹر کافی ڈیر جاتا ہے اور اپنی جان بچانے کیلئے فہاں سے بھاگا اور ایٹک میں آگر چھوٹ جاتا ہے باہر اینے پاگلوں کی طرح اپنے کنٹرول سے باہر ہو کر زور زور سے اپنا سر دروازے پر پٹکنے لگتی ہے جبکہ ایٹک میں پیٹر کو بھی اپنی نانے کی لائش دلیسری حالت میں ملتی ہے جس کے بعد وہ اپنی موم کو اوپر دیکھتا ہے جو اپنا گلہ کاٹنے والی تھی یہاں پر وہ سارے لوگ بکھڑے ہوئے تھیں جنہوں نے ایک تپڑے نہیں پہنے ہوئے تھیں اور وہ پیٹر کو بڑے گوڑ سے دیکھ رہی ہوتی ہیں پیٹر کھبر آ گیا وہ کاش توڑ کر چلدی سے باہر کو جاتا ہے انشان تبھی ایک تیل روشنی آ کر اس کے جسم میں گھوز چاہتی ہیں یہ روشنی بلکل ویسی تھی جیسے اس کی بہن کی آس پاس پی رہیتی تھی جس سے ہم سمجھ پائے کہ آخر کار ڈیمن پی مون نے پیٹر کی رسم پر اپنا قبصہ ترہی لیا اور وہ اس کے اندر گھوز ہی آیا ہے اس کے بعد پیٹر اٹھا اور اپنی موم کو بڑی اچھی حالت میں دیکھتا ہے یعنی اینی ہوا میں اڑھ کر باہر بنی چوٹی گر کی طرف جا رہی تھی وہ بھی اس گھر میں آ جاتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ تھی جو ڈیمن پی مون کی پوجہ کرتی تھی وہ سب پیٹر کے سامنے جھگ جاتی ہیں کیونکہ اب اس کے اندر شیطان پی مون جو آ گیا تھا اور وہ اب اسے اپنا گوڑ سمجھ رہی تھی تب یہاں وہ پڑوسن عورت آئی جو بہت خوش تھی کیونکہ سالوں سے وہ جو پلان کر کے بیٹھے تھی آج وہ پورا ہو گیا تھا یعنی ڈیمن پی مون کو جس مل چکا تھا وہ بھی پیٹر کا جس کا وہ چاہتی تھی وہ پیٹر کو ایک تاج پیناتی ہے اور اسے ڈیمن پی مون کے کر بھلانے لگتی ہے ایسا ہوتی ہے سارے لوگ بھی پی مون پی مون کے نارے لگانے لگتی ہیں کیونکہ سالوں سے اوجنٹی پوجہ کرے تھے آج وہ ان کے سامنے تھا پیٹر کے اندر سارا ہی کلٹ اپنے اس کامیابی پر خوشی سے جھو اٹھتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ فلم ادھری فرتم ہو جاتی ہے